چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے نمسکار دوستوں سواغت آپ سبھی کا میرا نام ہے وکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں وکرمیت یوٹیوب چینل تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں ہم سیکھنے والے ہیں اسٹیٹکس یعنی کی سانکھی کی اور اس سے پہلے کے ویڈیو میں دوستوں میں نے ریجننگ کے بارے میں بتایا ہے تو ریجننگ کے جتنے بھی ٹوپک تھے ہم نے کلیر کر لیا ہے تو اگر دوستوں وہ پلیلیسٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں ہم رپیسی فرسٹ گریڈ ٹیچر سے جو اسٹیٹکس کے کیشن آتے ہیں اس کا ہم دوستوں بیسک سکھیں گے یہاں پر ہم جانیں گے اسٹیٹکس سانکھی کی کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہاں پر دوستوں میں مادے مادی کا بہولر کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو اگر دوستوں آپ کو سانکھی کی کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں ہے جیرو سے آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ جرور دیکھے گا اس ویڈیو میں دوستوں میں بلکل بیسک کنسپٹ آپ کو بتاؤں گا اور آگے آنے والے ویڈیو میں دوستوں اس کے کوشن بھی ہم سکھول کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں سانکھی کی اسٹیٹکس کے بارے میں یہاں پر دوستوں ہم بات کریں سانکھی کی کی یہاں پر اسٹیٹکس ہے جو کیا ہوتا ہے یہ دوستوں گنیت کی ایک ایسی ساکر ہے جس میں دوستوں جو آنکڑے ہوتے ہیں انہیں اکترک کیا جاتا ہے ان کا ورگی کرن ویسلیسن کیا جاتا ہے انہیں سانڑنی بد کیا جاتا ہے یہاں پر دوستوں جو اس کے کچھ بیسک پوائنٹ ہے انہیں ہمیں ڈھیان میں رکھنا ہے جیسے دوستوں فرکوینسی بارم بارتا کیا ہوتی ہے رینج پریسر کیا ہوتا ہے ورگ انترال کیا ہوتا ہے ورگ مادے کیا ہوتا ہے ایسی جو بیسک باتیں ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لیے دوستوں ہمیں آنکڑوں کی آف سیکتہ ہوگی تو یہاں پر دوستوں میں ایک ایک جامپل لوں گا جس میں کچھ آنکڑیں ہوں گے اور ان آنکڑوں سے ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو یہاں پر دوستوں میں نے ایک ایک جامپل لیا ہے اور اس ایک جامپل سے ہم اسٹیٹکس کے بیسک کو ہم سمجھیں گے یہاں پر دوستوں ہمارے پاس جو ایک جامپل اس میں کچھ آنکڑیں ہیں جیسے ہمیں ایک جامپل کچھ اس پرکار سے دیا گیا ہے کسی ون موتصو کے دوران تیس ویڈیالیوں میں سے پرتک ویڈیالیوں میں پچاس پودے لگائے گئے ایک مہینے بعد لگائے گئے پودوں میں سے بچ گئے پودوں کی سنکھیاں نمتی اب یہاں پر دوستوں ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ کسی ون موتصو کے دوران تیس ویڈیالیوں میں پچاس پودے لگائے گئے ہر ویڈیالی میں پچاس پودے اب یہاں پر ایک مہینے بعد میں دیکھا گیا ہے کہ کتنے پودے بچے گئے ہیں اور کتنے جل گئے ہیں ڈانکڑے ہمیں گئے ہیں جو پہلے علیہوان کو دی چکست کردئے ہیں دوسرے میں 6 ہر پارانکڑے�bern میں کوئی انکھ ہے کتنی بار آیا ہے یعنی کہ اس کی آورتی کتنی بار ہو رہی ہے وہیں اس کی فرکوینسی ہے جیسے یہاں پر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ 48 یہاں پر بار بار آ رہا ہے جیسے 48 یہاں بھی ہے تو کتنی بار آیا ہے وہیں اس کی فرکوینسی یعنی کہ بارم بارتا ہوگی تو اس سارنی کو ہم پورا کمپلیٹ کریں گے جیسے جیسے میں آپ کو یہ پوائنٹ بتاتا جاؤں گا اس کے بعد میں دوستو آتا ہے پریسر یعنی کی رینج اب رینج کیا ہوتی ہے کہ جیسے مان لیجیے آپ کو کوئی آنکڑے دیئے گئے ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ادھکتم سنکھیا کونسی ہے اور نیونتم سنکھیا کونسی ہے تو دونوں کا ڈیفرینس ہوگا وہیں دوستو پریسر ہوگا تو جیسے دوستو ہم ان آنکڑوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے ادھکتم جو سنکھیا ہے وہ ہے 48 اور سب سے جو کم سنکھیا ہے وہ ہے دوستو یہاں پر جیرو آیا ہوا ہے تو ان کا ڈیفرینس کتنا ہوا 48 ہوا تو یہاں پر جو ہمارا پریسر ہوگا وہ 48 ہوگا یعنی کہ ادھکتم سنکھیا میں سے ہمیں نیونتم سنکھیا گھٹا نہیں ہے اب یہاں پر دوستو آگے ہم بڑے تو آگے آتا ہے ورگ یہاں پر دوستو ورگ یعنی کی کلاس کیا ہوتا ہے جب دوستو آنکڑوں کی سنکھیا ہے جو زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک سموہ میں آنکڑوں کو بانٹ لیا جاتا ہے تو اسے کلاس یعنی کی ورگ کرتے ہیں جیسے دوستو سالنے سے ہم اسے سمجھتے ہیں جیسے یہاں پر ہے پیڑوں کی سنکھیا تو یہاں پر دوستو ورگ میں ہم اسے کس پرکار سے بانٹیں گے جیسے یہاں پر ہم لکھتے ہیں 0 سے 10 تک ایک سموہ بن گیا ہے یہاں پر دوستو ہم آنکڑے دیکھے بتا دیں کہ یہاں پر کتنے ویدالے میں جیرو سے دس تک پیڑ بچیں یہاں پر ہم بارم بارتہ لکھ دیتے ہیں دوستو ہم اس کی بارم بارتہ فریکوینسی بھی بتا سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو یہ جو سموہ ہے جیرو سے دس تک کا یہاں سے آگے ہم لکھیں تو گیارہ سے یہ بیس کا ہوگا یہاں پر آگے ہم لکھیں تو اکیس سے یہ دوستو تیس تک ہوگا اسی پرکار سے آگے چلے گا کیونکہ یہاں پر ہم لیں گے پچاس تک تو یہ ہو جائے گا دوستو اکیس سے یہاں پر چالیس تک اس کے بعد میں اک چالیس سے یہ ہو جائے گا پچاس تک اس سے دوستو کہتے ہیں ورگ یعنی کی کلاس اور اس کی دوستو ہمیں تب آف سکتا ہوگی جب آنکھڑے ہیں جو عدیق ہوں گے تو انہیں چھوٹا کر لیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کلاس آگے بڑھتے ہیں آگے ہمیں دوستو دیا گیا ہے ورگ سیما یعنی کی کلاس لیمٹ اب کلاس لیمٹ کیا ہوتی ہے جیسے یہاں پر دیکھیں گیارہ سے بیس تک ہے جیرو سے دس تک ہے تو یہ اس کی کلاس سیما ہے یعنی کی دوستو یہ کہا جا سکتا ہے جو ورگ وہ کہاں سے کہاں تک ہے جیسے یہاں پر گیارہ سے بیس تک ہے تو یہ اس کی کلاس لیمٹ ہے اب یہاں پر کلاس لیمٹ ہے جو دو پرکار سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے دوستو اچ سیما ایک ہوتی ہے نیمن سیما تو یہاں پر دوستوں اچھ سیما اور نیمن سیما کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے یہاں پر دوستوں ایک ورگ ہم لیتے ہیں 21 سے 30 ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک ورگ لیا تو یہاں پر دوستوں جو چھوٹی سنکھیا ہے اسے کہتے ہیں نیمن سیما اور جو بڑی سنکھیا ہے اسے کہتے ہیں اچھ سیما یہاں پر دوستوں اس کے لیے جو lower class limit ہے یعنی کہ نیمن ورگ سیما ہے وہ ہے دوستوں 21 اور یہاں پر جو اچھ سیما ہے یعنی کی پر کلاس لیمٹ ہے وہ ہے دوستو تیس تو یہاں پر امید کرتا ہوں یہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کی کلاس لیمٹ کیا ہوتی ہے یہاں پر دوستو اگلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے ورگ انترال یعنی کی کلاس انٹرویل یہ دوستو کیا ہوتا ہے دوستو میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ورگ کلاس ہمیں دیا گیا ہے اس میں کتنے کا انتر ہے تو اسے دوستو نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کو کلاس انٹرویل پوچھا جاتا ہے کہ ورگ انترال کتنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو اچھ سیما ہے اچھ سیما میں سے ہم کیا کریں گے نیمن سیما کو گھٹا دیں گے اس کے بعد میں دوستوں آتا ہے ورگ مادے ورگ مادے کیا ہوتا ہے دوستوں میں پوچھ لیا جائے کہ ورگ مادے کلاس میں کیا ہے تو اس کے لئے دوستوں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ورگ ہے اس کے بیچ کا مان کتنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو نیمن سیما ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے اس سیما کو اور اس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے دو سے تو یہاں پر ہمارے پاس ورگ مادیا ہے اس کا مان نکل کے آ جائے گا تو یہ دوستوں کچھ پوئنٹ ہے جو ہمیں جہان میں رکھنا ہے اب یہاں پر دوستوں ہم پھر سے بات کرتے ہیں بارم بارتا کی یعنی کی فرکوینسی آورتی کیا ہوتی ہے تو آورتی دوستوں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کسی انگ کی بار بار آورتی ہو رہی ہے انگ کتنی بار آ رہا ہے وہیں اس کی دوستوں بارم بارتا ہے فرکوینسی ہے تو یہاں پر جیسے آنکڑے ہمیں دیے گئے ہیں تو ان سے اگر ہمیں بارم بارتا نکال نہیں ہے تو ہم کس پرکار سے نکالیں گے یہاں پر دوستوں ہم دیکھیں گے کہ 0 اور 10 کا یہاں پر ہمیں ورگ کلاس دی گئی ہے تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیرو سے دس تک کتنے ویدالے میں پیڑ ہے یہاں پر ہمیں آنکڑوں میں کیا کرنا ہوگا جیرو سے دس تک کے جتنے بھی ویدالے ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے تو یہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں پہلے چھے آیا ایک ہو گیا جیرو آیا دو ہو گیا اس کے بعد میں دوستوں ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر دس آیا تین ہو گئے اس کے بعد میں چھے چار ہو گئے اس کے بعد میں پھر سے ہم آگے چلتے ہیں تو دس ہے پانچ ہو گئے اور جیروہ آیا ہے چھے ہوگے اس کے بعد میں دس سے ساتھ ہوگے اور اس کے بعد میں چھے تو آٹھ ہوگے تو اس کی فریکوینسی کیا ہوگی آٹھ ہوگی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم آگے نکالیں گے یہاں پر دوستوں ہم آگے دیکھیں گے کہ گیارہ سے بیس تک کتنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر سے ہم چلتے ہیں تو گیارہ سے بیس تک ہم دیکھیں گے تو یہاں پر دوستوں سب سے پہلے آتا ہے سترہ ایک ہوگیا دس کو ہم یہاں پر نہیں لیں گے کیونکہ دس ہم نے یہاں پر لے لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آگے ہم چلتے ہیں تو آگے دوستوں سترہ دو ہو گئے اور اس کے بعد میں دوستوں آگے ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی سنکھیاں نہیں ہے جو گیارہ اور بیس کے بیچ کی ہو تو یہاں پر اس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ ہوگی دو ٹھیک ہے تو اس پرکار سے دوستوں بارم بارتہ فریکوینسی دیکھی جاتی ہے آنکڑوں کی تو یہ دوستوں سانکھی اکی کا بیسک کنسیفٹ ہے یہاں پر ہمیں بیسک پتا ہوگا تب ہی ہم آگے کوششن ہے جو سول کر پائیں گے تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم جان لیتے ہیں مادے مادی کا اور بولک کے بارے میں تو یہاں پر دوستوں مادے مادی کا اور بولک کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ایک جامپل لیا جو کچھ اس پرکار سے ہیں بیس ویڈیارتیوں دوارہ دس میں سے پرابت کیے گئے اب یہاں پر دوستوں کچھ ہمیں آنکھڑے دیے گئے ہیں جو بیس ویڈیارتیوں دوارہ پرابت کیے گئے ہیں آنکھ ہے دس میں سے اب یہاں پر ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ مادے گیاد کیجئے تو مادے اس کا کیا ہوگا مادے ہم کیسے نکالنے کے لیے دوستوں ہمیں کیا کرنا ہے جو بھی آنکھ سنکھیایں ہمیں دی جاتے ہیں ان سبھی کا ہمیں یوگ کرنا ہے اور کتنی سنکھیایں ہمیں دی گئی ہیں ان کا ہمیں اس میں بھاگ دینا ہے اس کا دوستوں شیدہ سا فورمولا ہوتا ہے پرکسنوں کا یوگ بٹا پرکسنوں کی سنکھیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سنکھیایں کتنی ہیں جیسے بیس ویڈیارتی ہے تو شیدہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیس یہ سنکھیایں ہیں اب ان کا یوگ ہمیں کرنا ہے تو ان کا یوگ کتنا ہوگا تو یہاں پر دوستوں جب ہم انہیں جوڑیں گے تو یہ ہو جائیں گے ایک سو پچیس تو ایک سو پچیس میں ہم بھاگ لگا دیں گے بیس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو نکل کے آئے گا یہ ہمارا مادے ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے دوستو مین اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں مادے کی یا مادکہ کی یعنی کی میڈین کیا ہوتا ہے اگر دوستو مادے مادکہ ہمیں نکالنے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جو بھی آنکڑے یا سنکھائیں ہمیں دی گئے انہیں ہمیں آروہی کرم میں لکھنا ہے آروہی کرم ہوتا ہے دوستو بڑھتے کرم میں یعنی کی سنکھائوں کو بڑھتے کرم میں ہمیں لکھنا ہے تو بڑھتے کرم میں ان سنکھائوں کو لکھنے کے بعد ہی ہم مادے کا پتہ لگا سکتے ہیں مادے کا مان دوستو ہمیسا آتا ہے جو آروہی کرم میں سنکھائوں کو ہم لکھتے ہیں تو بیچ کا مان جو ہوتا ہے وہیں مادے کا مان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اسے ہمیں آروہی کرم میں لکھتے ہیں یعنی کی بڑھتے کرم میں تو سب سے پہلے چھوٹی سنکھا دو ہے تو دو کو ہم لکھیں گے اور یہاں پر دوستو ہمیں یہ بھی ڈیان رکھنا ہے کہ کون سا انگ کتنی بار آ رہا ہے اتنی بار ہمیں یہاں پر لکھنا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہے جو یہاں پر ایک بار آیا ہے اب ہم آگے لکھتے ہیں تین کو تو تین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دوستو تین ہے جو یہاں آیا ہے ہے اس کے بعد میں یہاں پر یہ آیا ہے تو دو بار آیا ہے تو تین کو ہم لکھ دیتے ہیں ایک اور دو بار ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم چار کو دیکھیں گے تو ایک یہاں پر آیا ہویا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو تین بار آیا ہے اسے ہم تین بار لکھیں گے چار چار اور چار ٹھیک ہے اس کے بعد میں پانچ کو ہم دیکھتے ہیں پانچ کتنی بار آیا ہے تو پانچ یہاں پر دوستوں یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے اس کے بعد میں یہاں نہیں ہے تو پانچ یہاں پر دو بار آیا ہے ٹھیک ہے تو دو بار ہم نے لکھ دیا اسی پرکار سے سبھی سنکھیاوں کو ہم لکھ دیتے ہیں تو چھے یہاں پر دوستوں تین بار آیا ہے تو تین بار میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر سات کو ہم دیکھیں تو سات بھی تین بار آیا ہے تو سات کو بھی میں تین بار لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستوں سنکھیا آگیا ہے ہماری نو تو نو آیا ہے دوستوں ایک دو تین چار بار تو اسے ہم چار بار لکھیں گے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اس کے بعد میں دس کو ہم دیکھتے ہیں تو دس یہاں پر دو بار آیا ہے تو دو بار ہم یہاں پر دس کو لکھیں گے تو یہاں پر دوستوں ہم نے اسے آروئی کرم میں لکھ دیا ہے اب یہاں پر ہمیں گیاد کرنا ہے مادیا کیا مادی کا جسے کہتے ہیں میڈین تو مادیا گیاد کرنے کا دوستوں ویسے فورمولا ہے لیکن میں آپ کو اس کا سوٹ ٹرک بتا دیتا ہوں اس te inevit اللہ زیادہ ہے کتنی سنکھیہ ہیں تو یہاں پر دوستو سنکھیہ ہیں 20と思います اور 20 کا بیچ کا باغ ہم نہیں نکال سکتے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا بیچ کی دو سنکھیہیں لینی ہوگی اڈا سنکھیہیں ہم کے muscles پر دوستوں لیفٹ ہینڈ سایڈ سے ہم نو سنکھیہیں چھوڑ دیں گے اور رائٹ ہینڈ سایڈ سے بھی ہم نو سنکھیہیں چھوڑ دیں گے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے ان دونوں سنکھیاں کو جھوڑ دیں گے اور ان میں کیا کریں گے دو کا بھاگ لگا دیں گے تو چھے اور چھے بار ہے اور بارے میں دو کا بھاگ جائے گا چھے بار تو یہ ہمارا ہو جائے گا مادیک سیدھا سا آپ نکال سکتے ہیں مادیکا تو یہ ہے دوستوں سم سنکھیاں کے لیے کہ اگر آپ کو سم سنکھیاں دی جاتی ہے جیسے یہاں پر بیچ سنکھیاں ہمیں دی گئی اگر یہاں پر دوستو ہمیں ویسم سنکھا دی جاتی ہے تو کوئی دکت آپ کو نہیں ہوگی کیونکہ ویسم سنکھا میں بیچ کا پد ہم نکال سکتے ہیں جیسے مان لیجی آپ کو یہاں پر گیارہ دیا جاتا ہے تو پانچ ادھر ہوگا پانچ ادھر ہوگا اور بیچ کی جو سنکھا ہوگی وہی ہمارا مادیک ہو جائے گا اب یہاں پر دوستو ہم اس کے فورمولا کی بات کریں تو اس کا فورمولا کیا ہے مادیک نکالنے کا اس کا فورمولا ہوتا ہے دوستو این پلس ون بٹے دو ٹھیک ہے این ہے یہاں پر پدوں کی سنکھا جیسے یہاں پر دوستو بیس پد ہے تو بیس پلس ون یہاں پر ہم کریں گے اور بٹے میں ہم لکھیں گے یہاں پر دو ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو سنکھا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا دسوہ پد کیونکہ یہاں پر دوستو بیس میں دو کا بھاگ لگائیں گے دسویں پد آئے گا اور اس میں ایک ایڈ کریں گے تو گیاروں پد آئے گا یعنی کہ دوستوں دسویں اور گیارے پد کے بیچ کی جو سنکیا ہوگی وہیں اس کا مادیک ہوگا ٹھیک ہے اگر مان لیجیے یہاں پر آپ کو پد گیارے دیے جاتے تو گیارے پلس ایک ہم کرتے ہیں اور اس میں ہم دو کا بھاگ لگاتے ہیں یہاں پر گیارے اور ایک بارہ ہوتے بارے میں دو کا بھاگ چھہ بار جاتا تو یہاں پر دوستوں جو چھٹویں پد ہوتا وہیں ہمارا مادیک ہوتا تو اسی طریقے سے مادیک نکالا جاتا ہے یعنی کہ مادیکہ نکالی جاتی ہے لیکن یہاں پر دوستوں آپ صدا کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو سم سنکیا دی جاتی ہے تو بیچ کے دو پد لیجیے اور اگر سم سنکیا دی جاتی ہے تو بیچ کا پد جو ہوگا آروئی کرم میں لکھنے کے بعد میں وہیں دوستوں آپ کا مادیکیا مادیکہ ہوگی چلیے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر دوستوں ہم بات کرتے ہیں بہولک کی بہولک کیا ہوتا ہے یعنی کہ موڈ کیا ہو تو یہاں پر دوستوں جو سنکیا سب سے زیادہ بار آتی ہے وہیں بہولک ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے آروئی کرم میں لکھا تو سب سے زیادہ کون سی سنکیا آئی ہے تو یہاں پر دیکھیں جو نو ہے وہ زیادہ بار آیا ہے چار بار آیا ہے تو یہاں پر جو بہولک ہوگا وہ نو ہو جائے گا ٹھیک ہے سیدھا سا ہے یہاں پر آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی آف سکتا نہیں ہے آرو اکرم میں لکھنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنکھا کون سی زیادہ بار آئی ہے نہیں تو آپ دوستوں سیدھا ہی اپنا انسور دے سکتے ہیں آگے آنے والے ویڈیو میں دوستوں مادی مادی کا اور بھولک کا میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا جہاں پر دوستوں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور سیدھ جرور کریں اور اسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل کے آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے میں ملتا ہوں دوستوں آپ کو اسی کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے اپنا خیال ٹیک کیر جے ہندے جے بھارت وندے ماترم